اگر کوئی اقنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرت پرگرام شرع احکامات کے ساتھ اور روزوں کے مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پرگرام میں ہم نے روزے کی نیت اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں چند باتیں ارز کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ سہری کے فضائل سہری کی اہمیت پھر افتار کے بارے میں چند مسائل اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عوامی سمجھتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروحات روزہ کہلاتی ہیں یعنی ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی نورانیت میں کم ہی آ جاتی ہے تو سہری کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے کلام کرتے ہیں کہ سہری کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزے کیلئے شرط نہیں ہے چنانچہ بعض حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے تو صبح اٹھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو آج سہری کی نہیں ہے تو کیا ہمارا روزہ شروع ہو گیا یہ نہیں ہوا تو اس کا مسئلہ ہی ہے کہ چونکہ سہری کھانا سنت کریمہ ہے لہذا اگر کسی نے سہری نہ کھائی وہ نہ کھا سکا تو ترک سنت لازم آیا لہذا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ فخرن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر سہری کے روزہ رکھا یا کوئی عادت بنا لے کہ وہ سہری کرے ہی نہیں اور روزہ ویسی رکھے اور بولے کہ دیکھو جی میرے اندر بڑے ہمت ہے کہ میں بغیر سہری کے روزہ رکھتا ہوں تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کرنا ان بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم ہونا ہے جو قطعاً مناسب نہیں ہے مخارش شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے لہٰذا بظاہر ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کھانے میں کمی نظر آتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اس کھانے کی برکت سے مزید رزق حاصل ہوتا ہے تبارانی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یاد رکھئے کہ درود کی نظبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل فرمانا اور جب فرشتوں کی طرف اسے منصوب کیا جائے اور یوں کہیں کہ فرشتے درود پڑتے ہیں یا بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے مغفرت کرنا لہذا تبارانی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص سہری کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہری تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملہزہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سہری کھانا کبھی ترک نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہے اس برکت کو ضائع نہ کرنا تو یہ نصائی شریف کی روایت ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں لہذا ان سے محروم ہونا مناسب نہیں ہوتا اور تبارانی کبیر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین اشخاص کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب نہیں لے گا ایک روزہ دار یعنی جب وہ افطار کے وقت کھائے دوسرا سہری کھانے والا اور تیسرا سرحد پر گھوڑا باندھنے والا یعنی جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر سرحد پر متعین ہو یہ بہت ہی افضل عبادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا لہذا معلوم ہوا کہ سہری اور افطار میں اگر کوتاہی کی تو ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے اور ان کے علاوہ کھائیں گے تو لازم اس کھانے کا حساب ہوگا لیکن سہری اور افطار میں کھانے کا حساب نہیں ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو خوب زبردست قسم کا کھائیں اور پییں چاہے مطلب یہ کہ بدحضمی ہو جائے اور جو روزے کی حقیقتہ نورانیت ہے جو کمزوری ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ علمائیں کرام نے اشارت فرمایا کہ سہری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے تاکہ روزے کی جو شدت ہے روزے کی بھوک کی سختی ہے وہ محسوس ہو اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا میدہ برداشت کر سکتا ہے بہت زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا یاد رکھئے کہ سہری کھانا جیسے بتایا سنت کریمہ ہے اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سہری کرے مثلا بارہ بجے ایک بجے کھانا کھالے روزے کی نیت سے اور پھر اس کے بعد سو جائے چاہے اب صبح جاگے نہ جاگے تو یہ بھی کھانا سہری ہی کہلائے گا لیکن دیر کرنا مستحب ہے جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فضر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو شک پیدا ہو جائے یہ ممنوع ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کا جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں نمائع مقام پر لگا کر رکھیں ویسی بھی آج کل میڈیا پر کسرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ساری بند ہونے کا وقت کیا ہے روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے تو اس کو بھی اچھے طرح نوٹ کر کے رکھیں اور روزہ بند ہونے سے پانچ سات منٹ پہلے ہی بلکل مکمل طور پر فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں بلکل یہ مناسب ہوتا ہے اور اگر ہم آخر تک کھاتے رہیں گے تو یہ تاخیر اب مستحب نہیں رہے گی کیونکہ اس میں اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید فجر تلوح ہو گئی ہے اس لئے اس کا ذہن رکھنا چاہیے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کے توجہ کرانا چاہوں گا اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی اس کو غور سے سرماعت فرمائیں ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو جائے سہری کا وقت ختم نہیں ہوتا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے جلدی سے چائے پیلو سگرٹ پیلو پانی پیلو اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روضہ بند کر دیں گے بلکہ بعض وقت تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کے اذان ہوئی یہ اس مسجد کی باقی ہے جلدی لکھا پیلو اور پھر روضے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روضہ ٹوڑ جاتا ہے اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روضہ کیسے ٹوڑ جاتا ہے ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سہری کا وقت آخری وقت فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سہری کا وقت ختم ہو جائے گا اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں دوسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اس سے پہلے نہیں مثلا اگر آپ فجر کی اذان دینا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کریں گے اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی تو یہ اذان نہیں ہوگی لہذا معلوم ہوا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سہری کے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا تو گویا اس نے سہری بند ہونے کے بعد کھایا فجر کے وقت میں کھایا اور جس نے سہری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روضہ کھوڑ گیا تو یہ ایک عام سی بات ہے آسان سی بات ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جب ازان ہو رہی ہوتی ہے تو ازان سہری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے اور سہری بند ہونے کے بعد کھانا پینا حرام ہوتا ہے کیونکہ روزہ شروع ہو جاتا ہے اب اگر ہم ازان کے دوران کھائیں گے تو گویا ہم نے روزے کے دوران کھایا اور روزے کے دوران جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا اب یہاں پر بعض بھائی بھولپن سے یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو مسئلہ پہلے معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو لہٰذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِدَتُنْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمْ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، آقل، بالغ، مرد اور عورت پر فرض ہے لہٰذا علم سیکھنا ہم پر فرض تھا پاکستان یا ہندوستان بھی بلکہ دار الاسلام ہے اور دار الاسلام میں کم علمی، لا علمی عذر نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لئے ہمارا روضہ ٹوڑ گئے تو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کہا جائے جواب میں کہ جب ہم نے کہا تھا قرآن عظیم میں موجود تھا کہ تم اہل علم سے سوال کرو تو تم نے علم کیوں نہیں سیکھا لہٰذا ناراض ہونے کے بجائے شرعی مسئلے کو رد کرنے کے بجائے غسم مبتلا ہونے کے بجائے اور شریعت پر تنز یا افترہ یا مطلب اس کے خلاف بولنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ صحیح مسئلے کو قبول کریں آج سے پہلے جتنے روزے اس طرح ہم نے بند کیے تھے کہ عظان کے دوران کھاتے پیتے رہے تھے وہ روزے نہیں ہوئے ان کی قضاء کرنے کی کوشش کریں لیکن جیسے کہ ہم آگے پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کسی نے عظان کے دوران کھاتے پیتے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضاء ہوتی ہے کفارہ نہیں ہوتا لہذا آپ یاد کریں جتنی سابقہ زندگی میں ایسے روزے ہیں ان کا ایک حساب کر لیجئے اور پھر آئندہ زندگی میں اس رمضان کے گزرنے کے بعد پھر آپ آہستہ ہفتے میں ایک یا دو یا مہینے میں چار پانچ روزے اس طرح کر کے ان تمام روزوں کی قضاء ادا فرمائیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا دار و مدار ازان پر نہیں ہوتا روزہ بند ہونے کا دار و مدار اس وقت پر ہے جس وقت جو وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سہری ختم ہو گئی ہے لہٰذا اپنے گھر میں کسی مستند ادارے کا دار العلوم کا آپ نقشہ رکھیں جس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھی ہوں اور جیسے ہی فضل کا وقت شروع ہو یعنی جیسے مثال کے طور پر پانچ بچ کر پچیس منٹ بالفرض یہ وقت اگر ہے تو آپ اس سے پہلے پانچ سات منٹ پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں اور اگر بالفرض آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے سہری کا وقت بہت مختصر سا باقی ہے تب بھی آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ اس سہری کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں اب ہم افطار کے بارے میں چند کلام کریں گے افطار کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھئے کہ افطار کرنا بھی سنت کریمہ ہے اور افطار کا تعلق بھی ازان کے ساتھ نہیں ہے ہم بساوقات خجور ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور معزن کا انتظار کرتے ہیں جب وہ ازان دیتا ہے اس کے بعد افطار کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر کوئی افطار کرنے لگے تو ہم اس کو روکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ افطار کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے وہی چارٹ آپ گھر میں رکھیں یا جیسے ٹی وی وغیرہ پہ بتایا جاتا ہے اس وقت کو آپ محلوظ رکھ رہے ہیں ریڈیو وغیرہ آپ کے پاس ہے ریڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو جو وقت وہ بتائیں اس وقت کے مطابق اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو اب آپ کے لئے افطار کرنا جائز ہے ازان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ازان کے انتظار کا حکم ہے بلکہ وقت ہو جانے کا ارشاد ہے کہ جب وقت ہو جائے تو تم افطار کرلو لہذا پھر ہمیں افطار کرلینا چاہئے یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو فوراں ہمیں افطار کرلینا چاہئے دیر نہیں کرنی چاہئے اگر دیر کریں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا اور اس سے ثواب میں کمی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بخار شریف کی حدیث ہے سرکار نے اشارت فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور ترمید شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ مجھے محبوب ہے اس سے معلوم ہوا کہ افطار میں تاخر نہیں کرنی چاہئے بلکہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراں سے پیش تر ہمیں افطار کر لینا چاہئے اب افطار کس چیز سے کرنا چاہئے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں منقول ہیں چنانچہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ تم خجور سے افطار کرو اگر خجور نہ ملے تو چھوارے سے افطار کر لو اور یہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کر لو اور یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کبھی آپ نے خجور سے کبھی چھواروں سے کبھی نمک سے اور کبھی پانی سے آپ نے افطار فرمایا تھا یہ بیاد رکھیں کہ جس طرح افطار کرنا ہمارے لئے مستحب ہے ایسے ہی دوسروں کو افطار کروانا بہت ہی افضل کام ہے بعض لوگ پورے رمضان مساجد میں افطار کا سامان بھیجتے ہیں یا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوگا نصائی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو گویا کہ اگر ہم نے خود بھی روزہ رکھا کسی اور کو افطار کروا دیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دو روزوں کا ثواب ملے گا ایک اپنے روزے کا ایک سامنے والے افطار جس کو ہم نے کروایا اس شخص کے روزے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہوتا بلکہ آپ اگر ایک خجور کے ذریعے افطار کروا دیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو اگر آپ مثال کے طور پر جب اگر آپ کو استطاع تو ہو تو آٹھ دس خجوریں آپ لیں اور مسجد میں یا کہیں پر محلے میں یا کوئی دو صحباب ہوں تو ان کو یہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ میری خجور سے افطار کر لیں تو مجھے بھی سواب مل جائے گا تو غالباً کوئی بھی آپ کی خجور کو واپس نہیں کرے گا تو آٹھ دس افراد کو اگر ہم نے ایک خجور دی انہوں نے ہماری خجور سے افطار کیا تو انشاءاللہ ہمیں آٹھ دس روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا اس لئے حتیل امکان کوشش کریں کہ اس رمضان میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ افطار کروا سکیں یہ بہت ہی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو حالات رزق سے افطار کروائے تو فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں لہذا ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس برکت سے بھی اس عمل سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے آخر میں اس میں کی بات افطار سے متعلق بہت اہم ہے اور شاید بہت سے سننے والوں کے لئے باعث حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم افطار کرتے ہوئے پہلے خجور کھاتے ہیں پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اور پھر خجور کھاتے ہیں اللہمہ انی لکا سنتو و بکا منتو و علی کا توکلتو و علی رزق کا افطرتو پہلے دعا پڑھتے ہیں یا ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے تم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ افطار کرنے کی دعا تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ پہلے ہم دعا پڑھنے اس کے بعد افطار کریں گے حالانکہ یاد رکھیں کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے خجور کھائی جائے اس کے بعد دعا پڑھی جائے اور یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے اس وقت سمجھنا ہو تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اسی پر غور کر لیں اس دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہمہ انی لکا سنتو اے اللہ بے شک میں نے تیرے لئے روزہ رکھا یقینی سے بات ہے کہ یہ بات کہنا اسی وقت درست ہوگا جب ہم روزہ رکھ چکے ہوں گے پھر اشارت پھر دوسرا آتا ہے کہ وَبِكَ آمَنْتُو اور میں تجھ پر ایمان لائے تو یہ بات کہنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب پہلے ہم ایمان لا چکے ہوں اگر ہم ایمان کوئی شخص بالفرض نہیں لائے تو وہ کیسے کہہ گا وَبِكَ آمَنْتُو اس کا مطلب ہے پہلے ایمان لائے گا تب یہ جملہ کہنا اس کے لئے درست ہوگا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُو اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا یہاں پر بھی پہلے بھروسہ ہوگا تب ہی تو یہ جملہ کہنا درست ہے تب آخر جملے پر غور کر لیں وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُو اور میں نے تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا تو لازم سے بات ہے کہ یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ہم افطار کر چکے ہوں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو اس لئے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہمیں خجور وغیرہ کھانی چاہیے اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہمیں افطار کرنا بھی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سہری اور افطار کے وقت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے ان دونوں اوقات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں مانگیں جتنا موقع میں دعا مانگنی چاہیے کہ مقبولیت کا قوی امکان ہے اس کے علاوہ تمام ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سہری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے اور یقینی سے بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں اس کے بعد سہری کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نماز تحجد کا تحجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان عشاء کے فرائز پڑھنے کے بعد یہ عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد اگر تھوڑی در سو جائے تو جب سو کے وہ اٹھے گا اب اٹھنے کے بعد جو رات کے نوافل پڑھے گا انہیں تحجد کہا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تحجد کے لئے عشاء کے بعد سونا شرط ہے اب اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے تحجد ہوگی تو سہری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ دو رکعت نماز فوراں نفل پڑھ لیا کریں تحجد ادا کر لیا کریں تو انشاءاللہ ہمیں روزانہ کمسکم رمضان کی راتوں میں تحجد پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور اگر ایسے کوئی ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن پر پچھلی زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں ان کے لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ کوشش یہ کریں کہ جب جا گئیں تو اپنی سابقہ زندگی کی کوئی بھی قضا نماز ادا کر لیں زہر ہو عصر ہو مغرب یا عشاء یا فجر جتنا وقت موجود ہے اتنے وقت کے اندر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ قضا نماز ضرور ادا کریں اگر ہم پر قضا باقی ہوں تو پھر نوافل میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہوتا پھر آپ قضا نماز ادا کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پابندے سے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی قضا نماز آپ پر باقی نہیں ہے تو پھر نوافل پڑھنے میں حرج نہیں ضرور نوافل پڑھے جائیں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا رمضان کی مبارک راتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اگر تحجد پڑھتے رہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی عادت پختہ رہے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے اب انشاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں ارز کریں گے یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پشلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہنزگار ہو جاؤ تو اس سے روزے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے اور جان بوچھ کر روزہ تر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ فرض کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے یا نہیں تو یاد رکھیں کہ اگر بچہ سات سال کا یا سات سال سے کم عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں وہ روزہ رکھ سکتا ہے ہاں اگر سات سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اسے سختی کے ساتھ روزے کی تلقین کرنی چاہیے اور اگر بچہ دس برس کا ہو چکا ہو تو پھر اس کو مار کر روزہ رکھوانا چاہیے فقہہ نے اس کو قیاس کی ہے نماز پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ لہذا اگر بچہ دس برس کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر ہمیں اس کو فورس کرنا چاہیے تاکہ وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے اور بلوغت سے پہلے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر استقامت حاصل کر لے اس لئے بچے کو ہو سکے تو سختی کے ساتھ اور ہو سکے تو مار کر بھی روزہ رکھوانا چاہیے اب یاد رکھیں کہ روزہ توڑنے والی چند مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اور چند اصول ہوتے ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں روزہ توڑنے والی تمام چیزوں کے مسائل اچھی طرح ذہن میں ہمارے راسخ ہو جائیں گے مستحضر ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں اس میں یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب تک روزہ ٹوٹنے والا یا توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا لہذا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا پھر دن میں پختہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑتا ہوں لیکن توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی فقط دل کے پختہ ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا نیت سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹے گا تو خدا نہ خواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی عمل کریں بلکہ اگر کوئی کرے گا کہنا مقصود یہ ہے کہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں جائے گا روزہ ٹوٹنے کے اسباب پر اگر آپ غورت تفکر کریں تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تینوں اصول کی حصت رکھتی ہیں ایک بات تو یہ کہ جسم کے سراخوں میں سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہوگی تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا جسم کے سراخوں میں سے نسال کے طور پر اسے ناک ہیں یہ نتنے ناک کے اندر یہ پورا روٹ ہے جو ہمارے حلق تک پہنچتا ہے اسی طرح ہمارا موہ ہے اس میں پورا روٹ ہوتا ہے اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان مکمل ایک راستہ ایک پیسیج ہے ایک روٹ ہے جس سے آنکھ میں کوئی چیز ڈالیں گے تو ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی ہاں لیکن کان کے دونوں سراخوں میں اور حلق کے درمیان کو روٹ نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ سابقہ فقہہ عظام نے یہی فتوہ لکھا ہوا ہے اور کہ کتب میں آپ کتب فکر میں مسئلہ دیکھیں گے کہ کان میں دوہ ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا یہ فقہہ کرام کا قیاس تھا انہوں نے چونکہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی لہذا فقہہ نے غور کر کے کہ اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو یہ حلق تک پہنچ جائے گا اور آنکھ میں دوہ ڈالی تو یہ نہیں پہنچے گی اس کے اوپر غالب گمان کر کے انہوں نے یہی لکھا کہ چونکہ آنکھ اور گلے کے حلق کے درمیان کو راستہ نہیں ہوتا لہذا اس سے روضہ نہیں جائے گا ہاں کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے باقاعدہ تو کان میں دوہ ڈالیں گے تو ٹوڑ جائے گا لیکن ان کا یہ جو مطلب فتوہ تھا یہ ظن غالب پر تھا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوگا آنکھ اور حلق کے درمیان نہیں ہوگا لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی تو جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے کان اور حلق کے درمیان نہیں ہے لہذا فتوہ بدل گیا کان میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوڑ جائے گا ہاں اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر باقید ایک روٹ بن جائے گا اور پھر دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوڑ جائے گا انشاءاللہ روزہ ٹوڑنے سے متعلق بقیہ مسائل اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بھی تفصیل ارس کے جائیں گے اب آپ کی خدمت ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کی امید رکھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين